اسلام کی پیورز میں نے مرزوان چیما آج کی اس ویڈیو میں جس کے حوالے سے میمبرز نے سب سے زیادہ پوچھا تھا سب سے زیادہ کومنٹس میں بات کرتے تھے کہ اس بلوک کے حوالے سے ویڈیو بناوں وہ بلوک تھا ہارمی پاک اوورسیز ایس اس ویڈیو میں سٹارٹ کے تقریباً چار یا پانچ منٹ میں آپ کو ہارمی پاک اوورسیز ایس کی ڈیویلپمنٹ کے حوالے سے ایکسپلین کروں گا اس کے بعد ان جنرل لاسٹ ویڈیو جو میں نے اوورسیز ایس کی بنائی تھی تقریباً آج سے ہفتہ یا دس دن پہلے اس ویڈیو میں نے سیکٹر اے سے لے کے سیکٹر اے تک جو آرون روڈ ہے اس کی ایکسس کے ساتھ جو ڈیویلپمنٹ ہوئی ہے اس کا ایکسپلین کیا تھا اور کچھ ویڈیوز میں نے جو کچھ پارٹ میں میں نے سیکٹر جے سیکٹر کے اور سیکٹر آئی کے حوالے سے ایکسپلین کیا تھا اس ویڈیو میں سیکٹر اے سے سٹارٹ کروں گا اے کے سامنے سے حارمی پاک بلوک سے پھر اس کے بعد آپ کا لامائر آتا ہے پھر سیکٹر اے چاہتا ہے سیکٹر جی آتا ہے یعنی جو پارٹس لاسٹ ویڈیو مس ہو گئے تھے ٹرائے کروں گا اس ویڈیو میں وہ پارٹس شامل کر سکوں تاکہ ان جنرل اوورسیز ایس بلوک کی تمام میمبرز کو اپڈیٹ مل سکے یہ کمپائل ویڈیو پورے اوورسیز بلوک کی شروع کے تقریبا 5 سے 7 منٹ کی جو فٹیج ہوگی آپ کی یہ ہوگی اوورسیز ایسٹ ہارمی پاک بلوک کی اور اس کے بعد پھر باقی ریمیننگ ان جنرل اوورسیز ایسٹ کے پورے ڈسٹر کی فٹیج ہوگی تو جن میمبرز کا جس ڈسٹر میں پلوٹ ہے یا جس سیکٹر میں پلوٹ ہے ان کو اس ویڈیو کی مدد سے کافی حد تک اپ ڈیٹس مل سکیں گے کہ آج کی ڈیٹ میں ان کی انویسمنٹ کانا سٹینٹ کرتی ہے جو ویڈیو آپ دیکھیں گے یہ 18 جولائی 2023 کی ہے اور یہ میں 21 جولائی کو پوسٹ کر رہا ہوں تو آپ کو اس سے بہتر آئیڈیا ہو جائے گا کہ ہاں اس وقت سائٹ پر ڈیویلپمنٹ کانا سٹینٹ کرتی ہے as the last week of July 2023 7th month of 2023 اب بات کرتے ہیں جس سب سے پہلے ہارمی پاک اوورسیز ایسٹ کی ہارمی پاک اوورسیز ایسٹ میں ڈیویلپمنٹ کا سٹینٹس کے ہے سب سے پہلے ہارمی پاک اوورسیز ایسٹ کے جو 3.5 مرلا ویلا اور جو 5 مرلا کے ویلا اپارٹمنٹ تھے انہی کنسٹرکشن کے حوالے سے اب سائٹ پر دونوں کی کنسٹرکشن جو ہے وائٹر ٹائم جاری ہے آپ فزیکلی دیکھ بھی سکتے ہیں کہ کچھ یونٹس ایسے ہیں جن کے تقریباً 7 فیڈ تک کنسٹرکشن مکمل ہو چکی ہے یعنی پہلا جو بیم ہوتا ہے 7 فیڈ پہ اس پہ اس تک کام ہو گیا ہے اور کچھ ویلا کے تقریباً لینٹر کا کام جو ہے فرس لینٹر کا یعنی گراؤنڈ فلور جو ہے ان کی چھت ڈال گی ہے یعنی صرف جو براؤن سٹرکچر ہے جنائی کی کام تک اور پلس جو چھت تک جو کام ہوتا ہے وہ مکمل ہو گیا ہے اور موسٹلی ویلا ایسے ہیں سٹریٹ ٹین پہ کہہ لیں جو پانچ پہلا کے ویلا اپارٹمنٹ بنتے ہیں ان کا ابھی سٹرکچر جو زمین سے نکلا نہیں ہے ابھی جب ان پر کنسٹرکشن سٹارٹ ہوگی تو یہ بھی سائٹ پر اس کی ریگولر ڈیویلپمنٹ ہوتی رہیں گی تو میں انشاءاللہ اس کے والے سے آپ کو ٹائم ٹو ٹائم مکمل اپ ڈیٹ کرتا رہوں گا سب سے پہلے ہارمی پاک اور سیزیز میں ویلا اپارٹمنٹ کے سٹرکچر سے ہٹ کے اس کی لوکیشن آپ کو بیکگراؤنڈ میں بہت دور آپ کو لامائر کے جو ڈوم نظار ہے اسے پیچھے آپ کو 360 ڈیگری میں دیکھیں تو آپ کو اس ایریا سے سب سے نیرس ایریا بنتا ہے ایون تو کسی بھی ریزیڈنشل سیکٹر سے جو لامائر کے پاس ہے فیوچر میں لامائر میں جتنی کمرشل ایکٹیوٹی ہوگی تو اس کے جتنے رنٹل بینیفٹسوں کے ریزیڈنشل پرپرٹیز پہ ہارمی پارک اوورسیز ایسٹوں کا جو سب سے زیادہ بینیفٹ لے گا کیونکہ ہارمی پارک ایسٹ جو ہے یہ بالکل ایڈجسنٹ ہے اگر ایڈجسنٹ سے بات کریں مذہب آپ ایک ہارمی پارک پیچھے آپ کو روڈ نظر آ رہا ہوگا اس روڈ اکراؤس کریں تو آپ لامائر کے پیمیسز میں شامل ہو جاتے ہیں اور لامائر میں ایک اب سٹیڈیو میں بن رہا ہے پلس اپارٹمنٹ کے جو پلوٹس ہیں لامائر کے چہانڈ ایم فیسنگ ان کی کنسٹرکشن جو ہے وہ بھی سٹارٹ ہو گیا اس وقت جو ہے اوورسیز ایسٹ میں تمام بلوکس ڈیویلپٹ ہیں ماں سوائے کچھ پارٹ کے سیکٹر جی کے کچھ سیکٹر ای کا پارٹ ہے اور سیکٹر ایف پارشلی کہہ لیں جو سکٹی پرسنٹ یا ففٹی پرسنٹ ایسا ہے جو ڈیویلپٹ نہیں ہوا باقی اس کے علاوہ تمام سیکٹرز ایسے ہیں اوورسیز ایس کے جو پوزیشنیبل ہیں ایک سیکٹر ایسا تھا سیکٹر ایل جس کی لینڈ کی ایشیوز بن گئے تھے تو سوائیٹی نے سیکٹر ایل کے جتنے میمبرز تھے اگر ان کے کمرشل پلوٹ سے فرزیمبل آٹھ ملہ کمرشل تھے تو ان کو فور ہنڈرڈ فیڈ پر اس کے علاوکیشن دے دی تھی جو مین اوورسیز سینٹل کا پارٹ ہے اس کے علاوہ کسی کے چار ملہ کمرشل تھے تو ان کو بھی اوورسیز سینٹل میں ان کو اکومیڈیٹ کر دیا تھا باقی پانچ ملہ سے لے کے جو ایک کنال تا کے ریزیڈنشل پلوٹ تھے ان کو بھی اوورسیز سینٹل کے سیکٹر ایف میں جو انٹرچنج کے بالکل ساتھ آتا ہے یعنی اوورسیز ایس کے سیکٹر ایل سے جو بہت زیادہ پرائیم لوکیشن کی آپ کہلیں کہ پرپٹی تھی وہ ان کو ایلوکیٹ کر دیا ہے ظاہر سی بات ہے کہ سائٹی کا لانگ ٹرم موٹیو یہ تھا کہ ہم نے اس پوجیکٹ کو ظاہر سی بات ہے ڈیڑھ لاک سے دولہ کنال پر لے کے جانا ہے اگر تو تمام میمبرز کو جن کو ڈی ون سے ہم نے پلوٹس بیچی ہوئے ہیں ان کو ہر لحاظ سے بیسٹ آو دی بیسٹ اکومیڈیٹ کرنا ہے تاکہ کسی میمبر کو گلا نہ ہوگے میں سمارٹ ایٹرین اکومیڈیٹ نہیں کیا ہاں اگر کوئی میمبر ابھی باقی ہیں جو ہے سامنے موٹر وے کے ساتھ جو خیری مورت رینج ہے اس کی ویزیبیلیٹی آتی ہے پیچھے وارٹر بارڈی ہے اگر چار سائٹس کی بات کریں تو اس کی چار سائٹ پر نور سائٹ پر دیکھیں تو آپ کا اوپر خیری مورت رینج ملتی ہے پھر فورسٹ ایریا کا لینڈ ملتی ہے رائٹ سائٹ پر ایس سائٹ پر اس کے چہان ڈیم ہے بیک سائٹ پر دیکھیں تو اس کے لامائر کے ایریا آتا ہے اگر ہم اس کے لیٹ سائٹ پر دیکھیں تو اس کے اوپرسٹ ایس سیکٹر ای آتا ہے تو اوورال ایک اچھی لوکیشن بلکہ میں کہوں گا سب سے اچھی لوکیشن کیونکہ یہاں پر جو پلوٹس بیچے گئے تھے وہ پندرہ لاکھ روپے کا ساڑھے تین ملہ کا پلوٹ تھا اور چھتیس لاکھ روپے کا یہاں پر پانچ ملہ کا اپارٹمنٹ تھا یعنی منیم کاؤسٹ میں جو پرڈکٹ سیل کی گئی تھی اس پرڈکٹ کی لوکیشن سائٹی نے انتہائی پرائیم رکھی ہے اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے اس پر مجھ کے کچھ آئے تو ڈیبیٹ کر سکتے ہیں کہ اس کی لوکیشن کیوں انتی پرائیم ہے کیونکہ فیوچر میں جب یہاں پر کمرشل ایکٹیوٹی ہوگی تو کمرشل ایکٹیوٹی میں جو کام کرتے ہیں لوگ جو ان کو اکومیڈیشن چاہیے ہوتی ہے ظاہر سی بات ہے کہ ہارنی پارک اوورسیز ایز جو ہے وہ سب سے فیورٹ بلوک بنے گا اس لحاظ سے کیونکہ واکنگ ڈسٹنس میں نے ایک روڈ اکراس پچاس فٹ کی روڈ ہے وہ کراس کرنی ہے تو آپ اس ایریا میں آ سکتے ہیں لامائر سے ہی اتنا کلوز ہے تو لامائر سائٹی کے بارے میں سائٹی کے لامائر کو لے کے بہت ہائی ایمز ہیں کہ ہم نے یہاں پہ جو بڑے سے بڑے برینڈز ہیں دنیا کے وہ فوڈ کے ہوں برینڈ وہ کسی بھی طرح کے برینڈز ہوں وہ شاپنگ کے لئے برینڈز ہوں ان کو یہاں پہ لامائر میں پروجیٹس بنا کے ان کو رنٹ فری پانچ سال تک اکومنڈیٹ کرنا ہے یعنی کہ سائٹین لامائر میں جتنی بلڈنگز بنانی ہیں ان میں جتنے شورونز ہوں گے یا جتنے ریسٹرانٹس ہوں گے کیفےز ہوں گے آؤٹلٹس ہوں گی ان کو ڈیفرنٹ کمپنیز کو دیا جائے گا جو کہ ان کے لئے پانچ سال کے لئے رنٹ فری ہوگا تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ ایریا اس لحاظ سے بہت پرومیسنگ بنتا ہے اب رائٹ ناؤپ نے سامنے جو ہے آرون روڈ کی فوٹیج دیکھ سکتے ہیں اور آرون روڈ سے جس روڈ کا میں ذکر کر رہا تھا کہ صرف ففٹی فیٹ کا ایک روڈ ہے اس کو کراس کریں تو آپ لامائر کی پرمیسز میں آ سکتے ہیں اس روڈ کے لیفٹ سائٹ پر سارا آپ کا ہارمی پاک آور سیزت ہے اور رائٹ سائٹ پر سارا لامائر ہے اور بیک سائٹ پر سارا چہان ڈیم ہے اسلامباد میں رہتے ہوئے آپ کو اگر وارٹر بارڈی کے ساتھ اگر آپ کی پراپرٹی ہو تو آپ اس کی ویلیو کا اندازہ لگاستے ہیں کیونکہ اسلامباد جو ہے وہ عام طور پر ایک پہاڑی علاقہ ہے اور پہاڑی علاقے کے اندر زائی سی بات ہے کہ کسی بھی ریزیڈنچل پراپرٹی کی جو ورث ہوتی ہے اگر وہ وارٹر بارڈی کے پاس ہو تو کافی زیادہ ورث ہوتی ہے تو یہ جو ساڑھے تین مرلہ کا پندرہ لاکھ کا پلوٹ تھا آپ اندازہ لگا لیں کہ وہ پلوٹ جو ہے فیوچر میں جا کے جب اس پر کنسٹرکشن ہوگی لامائر میں ساری کنسٹرکشن ہوگی تو یہ ایریا جو ہوگا وہ کافی زیادہ ایکسپینسیو ہوگا ایکسپینسیو انہا سینس کہ یہاں پہ جتنی پراپرٹیز ہوں گی ان کے ریٹس بہت جلدی اوپر جائیں گے اور جن کے پاس پراپرٹی منٹینڈ ہوگی وہ رینٹل ویلیو سے حاصل کرنا چاہیں گے تو بہت اچھی رینٹل ویلیو بھی اس سے ملے گی رائٹ نورم نسٹرین پہ جو کیپٹل سمارٹی کا کرکٹ گراؤنڈ ہے جس کی پراپر پرانٹیشن کا کام جو گرینری کا کام ہے وہ شروع ہو چکا ہے یہ بھی لامائر کے پریمیسز میں آتا ہے لامائر کے پریمیسز کے ساتھ ہی بلکل کیونکہ لامائر کو ایک پورا ایک سیپرٹ ڈسٹک رکھا جائے گا جس طرح ایک پوری سوسائیٹی ہوتی ہے اس طرح لامائر کو ایک ہائی رائز کمپلیکس کے طور پر تیار کیا جائے گا جہاں پہ اپارٹمنٹس بھی ہوں گے شاپنگ ایریاز بھی ہوں گے پلاپر یہاں پہ کہلیں کہ پلائنگ ایریاز بھی ہوگا جس کی سب سے بڑی ایک سیپرٹ گراؤنڈ ہے جس سوسائیٹی لامائر کے پریمیسز کے ساتھ بنایا ہے یعنی اس کرکٹ گراؤنڈ میں جب پراپر سٹیڈیم یہ مکمل ہوگا تو اس کے لیفٹ سائیٹ پہ آپ کو وارٹر بارڈی ملے گی رائے سائیٹ پہ ہائی رائز بیلڈنگ ملے گی بیک سائیٹ پہ آپ کو ہارمی پاک ملے گا اور اس کے ساتھ آپ کے لیفٹ سائیٹ پہ ایکسٹریم لیفٹ پہ نورت ویسٹ کہہ لیں اس کو وہاں پہ آپ کو جو اوورسیز ایز کی پریمیسز ملتی ہیں سپیسپکلی ہارمی ہائٹس ہے ٹونٹی ٹو کنال کا پوجیکٹس ہے اپارٹمنٹ کا جس میں ٹو ہنڈرڈ پلاس اپارٹمنٹ ہے لرجری ہائی اینڈ اپارٹمنٹس ہیں یہ اپارٹمنٹس یہاں پہ بلکل کلوز ڈسٹنس پہ ہوں گے تو یہ تو ہو گیا اوورال جو لامائر کا ذکر ہو گیا پلاس ہارمی پاک اوورسیز کا آپ چلتے ہیں سیکٹر ایچ کی طرف جس کی میں لاسٹ ویڈیو میں مس کر گیا تھا جو میں لاسٹ ویڈیو بنائی تھی اس میں سیکٹر ایچ کا پارٹ مس کر گیا تھا تو جن میمبرز کے سیکٹر ایچ میں پلوٹ تھے انہوں نے مجھ رابطہ کیا تھا بعد میں کہ ہاں ہمارے پلوٹ کی کیا اپ ڈیٹ ہے ہمارے پلوٹ کے سٹیٹس کے ہے ڈیویلپنٹ کا تو اس کے حوالے سے بتاؤں گا جہاں تک بات ہے ہارمی ہائٹس ہے تو یہ جو ہارمی ہائٹس ہے اس میں تقریباً گراؤنڈ پلس سیون کا سٹرکچر جو ہے مکمل ہو چکا ہے اور اس کے ساتھ سٹرکچر جو ہے بسیکلی چار کنال کا کمرشل پروجیکٹ ہے جس کے چار فلورز مکمل کر لی ہیں تو یہاں پہ آپ کو آنے والے دنوں میں میرا خیال ہے ایس بلوگ جو ہوگا جب سپٹمبر ٹونٹی ٹونٹی ٹھری میں سٹرکچر پوزیشن آفر کرے گی یہ جو آپ کو ویلاز نظر آ رہے ہیں رائٹ سائٹ پر سیکٹر ای میں لیفٹ سائٹ پر سیکٹر ڈی میں اس کے علاوہ سیکٹر سی میں بھی ہیں سیکٹر کے میں بھی ہیں سیکٹر اے میں بھی ہیں اور سیکٹر بی میں بھی ہیں ان سیکٹر میں جب ویلاز میں سوائٹی پوزیشن آفر کرے گی تو وہاں پہ اچھی بات ہے جب ٹیننٹس آئیں گے تو ان کو یہاں پہ سپٹمبر ٹونٹی ٹونٹی ٹھری آن ورڈ آپ کو کپٹل سمارٹی میں اچھی لائف ملنا شروع ہو جائے گی رائٹ نو جو میں ویڈیو ریکارڈ کر رہا تھا سائٹ پر سوڑے بارش ہوئی تھی تو آپ کو جتنا ایریہ وہ کافی زیادہ وام نظر آ رہا ہوگا کیونکہ کافی زیادہ بارش ہوئی تھی تو یہ آپ کو ایک انڈرسٹینڈنگ ہو جائے کہ سائٹ پر جب بارش بیار ہوتی ہے تو یہ ایریہ کیسا دکھائی دیتا ہے جاندک بات ہے سیکٹر ایچ کی سیکٹر ایچ میں جو سات مللا کے ویلاز ہیں ان میں گراؤنڈ پلس گراؤنڈ کا جو فلور ہے موسٹلی ویلاز کا پہلا فلور کا جو لینٹر ہے وہ ڈلنا شروع ہو گیا ہے اس کے لابے جو پانچ مللا کے پیچھے پلوٹس آتے ہیں ان پلوٹس پر بھی کافی حد تک کام ہو گیا ہے سیکٹر ایچ میں کر بات کریں سیکٹر ایچ میں سپیسیفکلی صرف ایک پارٹ ہے جو لینئر پارگ روڈ کے ساتھ ہے وہ پارٹ تھوڑا سا انکرپلیٹ ہے باقی جو ہے لیٹیگریٹ ہے تھوڑا تھا باقی تمام پارٹ جو ہے سیکٹر ایچ کا کمپلیٹ ہے جہاں تک بات ہے سیکٹر ای کی سیکٹر ای پہلے پورا لیٹیگریٹ تھا اب سیکٹر ای میں کوئی لیٹیگیشن نہیں ہے زیرو لیٹیگیشن ہے سیکٹر ای میں جن میمبرز کے چار مللا اور آٹ مللا کے کمرشل پلوٹس ہیں وہ اپنے پلوٹس پر پوزیشن اپلائے کر کے کنسٹرکشن بھی سٹارٹ کر سکتے ہیں سیکٹر ای میں آگے ون کیپٹل ریزنس اپارٹمنٹ تھے جس کی جو پہلا ٹاور تھا جیڈ ٹاور اس کا جو پروپر سوائل ٹیسٹ پر سارا مکمل ہوگا اس کے حوالے سے مشینری کی موومنٹ شروع ہو گئی ہے آنے ملے دنوں میں آپ کو اس جگہ پہ بھی کافی زیادہ کنسٹرکشن نظر آئے گی رائٹ نومر سکرین پہ جو فٹیج دے گی سیکٹر جے کی ہے سیکٹر جے کے لینڈ کی بات کریں سیکٹر جے میں تین یا چار یا پانچ پلوٹ میکسیم ہوں گے ایک کنال کے جو بیک سائٹ پہ 156 فیٹ روڈ پہ تھے ان پلوٹس پہ اور کچھ چار ملا اور آٹھ ملا کمرشل سے وہ پارٹ سورہ تھا لیٹیگیٹڈ ہے باقی تمام کا تمام پارٹ سیکٹر جے کا وہ بھی مکمل کلیڈ ہے سیکٹر اے کا پارشل پارٹ پہلے ہم کہتے تھے تقریباً 30% جو ہے وہ لینڈ لیٹیگیٹڈ تھی اب سیکٹر کے تقریباً کہہ لیں کہ 5% لیٹیگیٹڈ رہا گیا ہے باقی تمام سیکٹر جو ہے وہ مکمل ہو چکا ہے اس کے ساتھ اوپوزیٹ سائٹ پہ سیکٹر جے کے بالکل سامنے سیکٹر بی ہے اور سیکٹر کے بالکل سامنے سیکٹر اے ہے جن کے درمیان میں دو لینئر پارٹ آتے ہیں ایک ورٹکل اور ایک ہوریزونٹل دونوں لینئر پارٹ آتے ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں فیزیکل آپ دیکھ بھی سکتے ہیں کہ ان کا سٹیٹس کے ہے بیسے اوپرال ایک ہم بات کرنا ہے ڈیویلپمنٹ سے ہٹ کے ڈیویلپمنٹ کی تو زیادہ سی بات ہے کوئی مثال نہیں ملتی یہاں پہ کیونکہ اگر آپ نے چار سال مکمل ہوئے پانچمہ سال سٹارٹ آ پجیکٹ کو تقریباً سائٹ پہ اراؤنڈ فورٹی تھاؤزنڈ کنال کے آس پاس ایریا آپ نے ڈیلیور کیا ہو پلس سکول ہوں مسجد ہوں ہائی ریز بلڈنگ ہو آپ دیکھیں اس فوٹیج میں اس ویڈیو میں سکسٹین منٹ کی جس طرف بھی ڈرون فلائی کر رہا ہے اس طرف آپ کو کوئی کنسٹرکشن کا پروجیکٹ جو ہے وہ نظر آتا ہے ان میں سے ایک پروجیکٹ ایسا نہیں ہے جو کسی انڈ یوزر نے اٹسلف بنایا ہو یہ تمام کے تمام پروجیکٹس جو ہیں یہ سوسائٹی کی طرف سبنا کے ممبرز کو پاس کی جائیں گے یعنی کہ مکمل کیش پہ انسٹالمنٹ پلان پر سیل کی گئے تھے آگے جو شاپس ہیں وہ بھی سوسائٹی کی طرف سے انسٹالمنٹ پر سیل کی جائیں گی پیچھے جو لیک ویو ہائٹس ہے جہاں پہ آپ کو سی بلوک کی مسجد نظر آ رہی ہے اس کے سامنے جو دس کنال کا پلازا بن رہا ہے جس کا گراؤنڈ پلس ایٹ کا سٹرکچر مکمل ہو چکا ہے بیسمنٹ گراؤنڈ اور فرس جو کمرشل اریہ ہے ماں سوسائٹی نے جتنی شاپس ہیں کوئی شاپس سیل نہیں کی موسٹ پابلی شاہد ایک دو شاپس ہوں جو کچھ میمبرز مجھے بتایا تھا ان کے پاس ہیں لیکن جتنی شاپس ہیں وہ سوسائٹی کے پاس ہیں اور سوسائٹی یہ مختلف بزنسز کو پانچ پائن سال کے رنٹ فری اگریمنٹ پر آفر کر رہی ہے کہ وہ یہاں پہ آکے پہ بزنس سٹارٹ کریں تو یہ سوسائٹی کی جو ایکشن ہے اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کپٹل سمارٹی کی منیجمنٹ کا لانگ ٹرم ویژن کیا ہے کہ انہوں نے پوجیکٹ کو کیسے آباد کرنا ہے اب پوجیکٹ کے آبادی کے والے سے پہلے ہم تقریبا 2021 کے اندر تک ہم یہ کی بات کرتے تھے کپٹل سمارٹی انٹرچینج کپٹل سمارٹی انٹرچینج کپٹل سمارٹی انٹرچینج کب بنے گا کب بنے گا رائٹ نو کپٹل سمارٹی انٹرچینج جو ہے وہ ایکس جس لپین ہے وہ تو ہوچکی ہے مکمل وہ پہلے آپ پہلے آپریشنل تھی تکرین آٹھما ہو گئے ہیں اب سلپ آؤٹ جو ہے وہ بھی مکمل ہو جائے گی کچھ تنوں تک اب جب سلپ آؤٹ مکمل ہوگی تو آپ کو جو ششکیہ ہوتے ہیں لینڈسکیپ والے اور گرینری والے اور انٹرپاس والے وہ تو نہیں ملیں گے بہت آپ زیرو پوائنٹ اسلامباز سے تھرٹی سکس کلومیٹر کے ڈسٹنس پہ کیپٹل سمارٹی کو ایزیل ایکسس کر سکتے ہیں جاندک بات ہے کہ اوورال سیکٹر کی جو ڈیویلپنٹ کی تو سیکٹر میں اے میں آپ کو تقریباً تیرہ دو کنال کے گھر اس کے علاوہ نائن پنٹ تری مرلا کے دو ویلاز پندرہ مرلا کے دو ویلاز اور اس کے علاوہ ایک کنال کا ایک ویلاز آپ کو یہاں نظر آتا ہے اگر ہم بات کریں سیکٹر بی کی تو وہاں پہ تقریباً آپ کو ایک کنال کے ففٹی سکس گھر بنے میں نظر آتے ہیں اگر ہم سی بلوک کی بات کریں سی بلوک میں آپ کو تقریباً ٹو ہنڈرڈ فورٹی سیون گھر رہے ہیں جو دس مرلا کی ہیں جن کے سٹرکچر مکمل ہو چکے ہیں انفیکٹ جن پر پینٹس ہو رہے ہیں اب میں آنے والے دنوں میں ٹرائے کروں گے دس مرلا اور کنال دو کنال ان کی جو ویڈیوز ہیں جو سٹرکچر کے اندر کی ویڈیوز ہیں میں وہ بھی پوست کر دوں کیونکہ بہت سارے ممبرز اس سوالے سے پوچھتے ہیں کہ اس میں کتنی ڈیویلپنٹ کا سٹیٹس ہے کتنا ڈیویلپ ہوئا ہے تو میں انشاءاللہ اس کے حوالے سے بھی ممبرز کو ڈیٹیل اپ ڈیٹ کر دوں گا رائیڈ نابلی سکرین پر جو سمارٹ سنٹ سکول ہے اب یاد رہے کہ کیپٹل سمارٹی کی سائٹ پر ابھی تک ایک انڈویجویل بھی نہیں رہتا اور اس سکول کو مکمل ہوئے تھا کہ بنا اس ساتھوہ مہین ہے کہ یہ بالکل مکمل ہو چکا ہے یہاں پر ایک سٹوڈنٹ بھی نہیں پڑتا یہاں پر ایک نوازی بھی نہیں ہے جو ریزیڈنٹ ہو یہاں پر لوکل جو ورکر ہیں بس وہ نواز پڑھنے آتے ہیں تو اس کے علاوہ سٹوڈنٹ نے چار مسجدیں سائٹ پر کنسٹرکٹ کر دی ہیں ویلاز کے سٹوڈنٹ بھی آپ کے سامنے ہیں جو میں نے بات کی تھی 46 ویلاز جو ہیں اس سٹوڈنٹی نے بنا کے 23 ایچ سائٹ 23 اون 50 فیٹ روڈ اور 23 اون سٹریٹ 4 ویلاز یہ مکمل کر لی ہیں اس کے علاوہ تقریباً 6 ویلاز ایسے ہیں جن کا ممبرز نے جن کے سٹرکچر آپ کے سامنے ہیں ابھی جب یہ کچھ دنوں بعد سبٹمبر میں جب یہاں پوزیشن آفر ہوگا تو پھر میں اس ایڈیا کی دوبارہ اسی ٹائم لائن پر ویڈیو بناوں گا اسی دیزائن پر ویڈیو بناوں گا پھر ہم کمپیرزن کریں گے دونوں ویڈیوز کا کہ دونوں میں کتنا دیفرنس آیا ہے ویڈا ٹائم فیمانس کے دیفرنس کے ساتھ آپ کو کتنا دیفرنس دیکھنے کو سائٹ پر ایکچولی فیزیکلی سائٹ پر ملتا ہے آگے جب سی بلوک میں آ جاتے ہیں اب سی بلوک میں اس وقت جو ہیں سوسائٹی کے پاس اب اوڈسیز ریسٹ میں جنرل سوسائٹی کے پاس پانچ مرلہ سات مرلہ دس مرلہ بارہ مرلہ اور ایک کنال کے پوزیشنیبل پلوٹس اویلیبل ہیں جو اب ٹونٹی پرسنٹ پیمر دے کے بک کر سکتے ہیں along with possession along with development charges یہ cost of land اور development charges کے ساتھ ہیں اب یہ جو ویلاز سوسائٹی نے یہاں پر رکھے ہوئے ہیں یہ ویلاز وہ تھے یہ پلوٹس وہ تھے جو سوسائٹی نے ویلاز بنا کے سیل کرنے تھے but construction material کی ups and downs کی وجہ تقریباً 950 ویلاز تو سوسائٹی نے بنا لیے لیکن remaining ویلاز جو تھے جو پلوٹس ان ویلاز کے وہ سوسائٹی نے ممبرز کو پاس کر دیے جو ممبرز چاہیں اپنے پلوٹ کو خرید کے 30% ڈاون پیمٹ پہ along with plot number along with possession اپنے پلوٹ پہ construction start کر سکتے ہیں یہ تھی overall in general capital smart overseas east کی اب آتے ہیں جو overseas east میں تھوڑا سا پار litigated ہے وہ کون سا ہے سیکٹر G G for government اس کے لیے سیکٹر F F for fox trot ان دونوں پلوٹ کی ان دونوں سیکٹرز کی جو لینڈ ہے وہ دونوں لینڈ جو ہیں وہ لیٹی گیٹید ہیں 60% 40% کہہ لیں یعنی G block کی 60% لینڈ لیٹی گیٹیڈ ہے اور F block sorry F block کی 60% اور G block کی 40% لینڈ ایسی ہے جو لیٹی گیٹیڈ جب وہ clear ہوگی تو انشاءاللہ میں اس کے حوالے سے بھی ڈیٹیل ویڈیو اپ ڈیٹ کر دوں گا right now سیکٹر E کی فوٹیج دیکھ سکتے ہیں جتنے پلوٹس ہیں جتنے سٹریٹس ہیں I think سٹریٹ 14 تک آپ کو فیزیکل نظر آ رہا ہوگا باقی جو ویڈیو کے سٹریٹ پر بن رہے ہیں فرم سٹریٹ 1 تو سٹریٹ 7 وہ آپ کو نظر آ رہے ہوں گے اور لین 1 تو لین 3 وہ ویڈیو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت سیکٹر E میں ویڈا کا سٹرکچر جو کیا ہے اس کے اپوزیٹ سائٹ پر حرمی پاک اوڈ سٹرکچر جو میں بات کی تھی کہ جو سب سے پرائیم لوکیشن بنتی ہے میرے پوزیو سے کیونکہ ہرمی پاک اوڈ سٹریٹ میں وہ ہی آئے گا جس کا گھر ہوگا اور سب سے زیادہ رینٹ یہاں پہ آئے گا کیونکہ آپ کے بالکل ساتھ لامائر ہے کوئی کمرشل ڈسٹرپنس نہیں ہوگی کیونکہ لامائر کے اندر گراؤن پلس 3 یا گراؤن پلس 5 کے سٹرکچر ہوں گے اور یہ گراؤن پلس 2 کے سٹرکچر ہیں تو اتنا کمرشل ڈیفرنس بھی نہیں آئے گا اگر آپ کپیٹل سمارٹی ہیں لاہور سمارٹی ہیں بکنگ کے پر اس کچھ معلومات چاہیے دیکھنے کے نمبر رابطہ کریں اس کے ساتھ ہماری ویب سیٹ وزٹ کرنا مت بھولیں www.makansolutions.com اگر آپ کو یہ ویڈیو چیلے گئے تو پلیز دو لائک کومنٹ اینڈ شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں وزوان چیما کو دیجئے اجازت اگلی ویڈیو تک کے لیے خدا حافظ